موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشترح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقهو قولی انا نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون یہ اس قرآن کی نزول کی ممکنہ شب ہے جس کے بارے میں کہا بس آج اس سیگمنٹ میں ارادہ یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو طالب علم میں نہیں کہہ سکتا جو طالب علموں کی بھی قدموں کی خاص ہیں میرا ایک ایک ایکسپیرینس جو میں نے علماء کرام سے سنا کہ قرآن کریم پڑھنے کا دیکھنے کا اور وہ ایک طالب علم کی ایسیت سے نہیں بلکہ آپ کے ایک چھوٹے کی ایسیت سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی اس شب یہ کلام میرے دل سے بہت غریب ہے جس میں کہا اور اب جب میں نے جب انسان دیکھتا ہے تو برواقعی اس کلام کا مطلب اور سمجھ میں آتا ہے جس میں کہا کہ قرآن دین حق کا مکمل نساب ہے ایک سیلمس ہوتا ہے نا ہر چیز کا سیلمس کے بغیرے تو بچہ کوئی کلاس پاس نہیں کر سکتا تو دین حق کا سیلمس کیا ہے قرآن دین حق کا مکمل نساب ہے انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے کیسے ہیں انقلاب ارس کریں گے اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح مگر ساری کتاب چاند تو یہ آفتاب ہے قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا قرآن کا جواب کوئی لا نہیں سکا قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے قرآن خدا کا موجزہ لا زوال ہے اور کیسے ہیں موجزہ لا زوال یہ صرف شائر ہی نہیں ہے انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے کہ کیسے موجزہ لا زوال ہے یہ قرآن جو قرینہ ہستی کا درس ہے آج شب قدر شب نزول قرآن ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے کیا سوال ہے ارے جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا جزدہ میں بند کر کے اسے کیوں بھولا دیا زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا مرنے لگا جو کوئی تو ہم نے اسے پڑھا درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر بس استخارہ تھا کہ جو اسے لیا گیا اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے ہو جائی یہ تیار کہ بدلے کا روز ہے میں نے علماء کرام سے سنا کہ اس منظر سے پنہ بانگنی چاہیے محشر کے روز جب قرآن کریم شکایت کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا امام الانبیاء سے شکایت کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا امت نے شاعر کہتے ہیں محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے ڈاکٹر غلام محمد صاحب کا یہ کلام ہے جو کیا بس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے اللہ اللہ قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے لیکن لرزا یہ سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے ناراض کی یہ آقا ہمارا نصیب ہے محروم کرنا دے کہیں کوسر کے جام سے قرآن کر رہا ہے شکایت امام سے اگر امام الانبیاء سے قرآن کریم نے شکایت کر دی دیکھیں یہ بھی ایک پہلو ہے نا شب قدر کا کہ اس جانب میں متوجہ ہوں میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں اس جانب میں متوجہ ہوں کہ اگر روزہ محشر اسی قرآن نے امام الانبیاء سے شکایت کر دی کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہوگا اور کون امام الانبیاء کون سرکارت و عالم اس قرآن کو دیکھنے کے کتنے زاوی ہیں ایک وہ زاویہ جو بھی ارز کیا ایک دوسرا زاویہ ہے یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن مدھت سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن قصیدہ ہے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اگین یہ کوئی صرف الفاظ کی بازیگری نہیں ہے یہ کوئی جذباتیت نہیں ہے آپ کی ختمت نرز کرتے ہیں وطن کو دیکھا کہا میرے آقا کی کردار کو دیکھا کہا میرے آقا کی اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو کہا میرے آقا کی سیاہ ظلفوں کو دیکھا تو کہا میرے آقا کی زبان اتھر کو دیکھا تو کہا میرے آقا کی قلب اتھر کو دیکھا کہا میرے آقا کی پشت مبارک کو دیکھا تو کہا وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ ارے میرے آقا کے دست مبارک کو دیکھا تو کہا وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَا كِلْنَ اللَّهِ رَمَا میرے آقا کی عبا کو دیکھا يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّن میرے آقا کی قبعہ کو دیکھا يَا أَيُّهَا الْمُدَسِّر میرے آقا کے بیعت کو دیکھا میرے آقا کہنے بیت کو دیکھا یہ قرآن کریم کا ایک اور زاویہ کہ مدھت سرکار ہے وقت کم ہے میں آگے بڑھتا ہوں قرآن کریم کا ایک اور زاویہ شان رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سارا سال جب جب توفیق ہوتی ہے تو ہم ایک ہائلائٹر ہاتھ میں لے کے مختلف جو بھی آیات ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں اور پھر جب شان رمضان میں ڈیڑھ دو مہینیں باقی ہوتے تو ان سب کو کمپائل کر لیتے ہیں تاکہ ان کی تلاوت کو ان پر بات ہو یہ دو آیات یا دو صورتیں جنہوں نے میں واللہ ارز کر رہا ہوں مجھے ہلا کے رکھ دیا یہ بھی قرآن کریم کا ایک بہرو کہ جس کے بعد ہر انسان دل سے کہے کہ اللہمہ اجرنا من النار کہ بارے لا میں یہ سخنیاں کیسے برداش کروں گا اب آپ سنیئے ہم نے کلیس کی تلاوت کی پرسوں تلاوت کی سورہ فرقان کی پانچ آیات کی اب میں ان آیات کا ترجمہ مفہوم آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں کہا یہ لوگ جو ہم قیامت کو جھٹلا چکے ہیں اب ان کے عذاب کے بارے میں کیا کہا ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور پھر آگے اس آگ کو ایکسپلین کیا وہ آگ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نار القبرہ کہہ دے پڑی آگ پتہ نہیں اس کے بڑے پن کا کیا آلم ہوگا اور آگے قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھنا ہو کسی اور کے طرف سے نے یہ کہا اس آگ کا آلم ہی ہوگا کہ وہ آگ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غزب اور جوش کی آواز سن سکیں گے سمندر کے بارے میں تو سنا تھا کہ جب سمندر بہت جوش میں ہوتا ہے تو اس کی آواز دور سے آ رہے ہوتی ہے آگ میں نے ایزا ریپورٹر بہت سارے آتش زدی کے واقعات کور کی ہیں آگ کی اپنی گرمی ہوتی ہے بہت بڑی آگ ہو تو آگ پورے علاقے کا درجہ حرارت تبدیل کر دیتی ہے لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی بڑی آگ ہو لیکن اس آگ کی شدت کیوں اس میں سے آواز آ رہی ہے اتنی شدت ہو لیکن یہاں کہا کہ ان لوگوں کا عالم یہ ہوگا ان لوگوں کا عذاب یہ ہوگا کہ وہ ایسی آگ میں جائیں گے کہ جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غزب اور جوش کی آواز سن رہے ہوں گے ایک تنگ جگہ میں ٹھوس دیے جائیں گے اللہ اکبر یعنی اگر انسان کو کسی بہت وسیع و عریض جگہ میں بند کر دیا جائے بڑے ایک کنڈیشن مال میں وی آئی بی مال میں لیکن کہا جائے ایک بند یہ دنیا کی ہر چیز ملے گی لیکن ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے یہ تو صرف احساس ہے نا یہ انسان تو مار دینے کے لئے کافی ہے یہاں کہا کہ اس آگ میں یہ دست و پا ٹھوس دیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے قرآن پڑھنا ہوں میں یہ اپنی موت کا ارمان کریں گے ان کی خواہش ہوگی کاش ہمیں موت آ جائے لیکن تب موت کو موت دے دی گئے ہوگی تو موت نہیں آئے گی قرآنِ قریم نے آگے کہا یہ اپنی موت کو پکاریں گے اور آگے قرآن نے کہا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا اللہ 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 اُس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی امبات کو پکارو آج ایک موت نہیں بہت سی امبات کو پکارو اب ان سے پوچھو کہ یہ انجام اچھا ہے یا وہ انجام اچھا ہے کہ جن کا ہم نے متقین سے وعدہ کیا تھا اللہ اکبر سونہ حج ہم حج نہ شریعت کر رہے تھے سونہ حج کھولا میں نے سونہ حج کی ابتدائی دو آیات ہلا دینے کے لئے کافی کہا لوگوں اپنے رب کے غزب سے بچو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے اور آگے کیا کہا قیامت کے زلزلے کو سمجھاتے ہوئے جس روز تم دیکھو گے قیامت کے عالم کیا ہوگا جس روز تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی میں نے اس کی تفسیر میں پڑھا علماء کرام چاہیے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی نہیں 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 اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو اگر اس وقت اس عالم میں ہوگا دودھ پلا رہی ہو آپ اولاد والے دیکھ رہے ہیں ایک ماں کا اپنے شیرخار سے محبت کے عروج کا عالم کتنا ہوتا ہوگا اس لمحے جب وہ اپنا گویا خون جگر اس کو منتقل کر رہی ہے کہا قیامت کے زلزلے کا عالم یہ ہوگا کہ اگر کوئی عورت اس وقت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی خوف کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اپنی جان بچانے میں لگ جائے گی خوف کا یہ عالم ہوگا خوف کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ ان کی عزیز و اقربہ کو دے دیا جائے قرآن کی کچھ آیات کا خلاصہ ہے کہا یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دن سے کہ جس دن مال کم کام نہیں آئے گا فرزند کام نہیں آئے گا پناہ چاہتا ہوں اس دن سے جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا اس روز سے پناہ چاہتا ہوں جب گناہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو بالوں اور پیروں کی طرف سے پکڑا جائے گا اس روز سے پناہ چاہتا ہوں جس میں بیٹے کے جرم کی اور بیٹا باپ کے جرم کی سزا نہیں پائے گا اس روز سے پناہ چاہتا ہوں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس روز سے پناہ چاہتا ہوں جب انسان اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا اللہ ابر قرآن کریم کا ایک پہلو یہ ہے عذاب کا ایک پہلو اور ہے سواب کا اگر نعمت جنت سنیں انسان حیران ہو جائے جناتن تحجری من تختہ الانہار کہ ایسے ایسے باغار نیوے اللہ کرے آج کی شب میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ کرا دے دے انشاءاللہ اور پھر قرآن کریم کا ایک اور زابیہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ آئرن مین کیا کرتا ہے لیکن یہ نہ جانتے ہوں کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہاں نرم ہو جاتا تھا اگر میرے بچے یہ جانتے ہوں کہ سوپر مین کیا کرتا تھا لیکن یہ نہ جانتے ہوں کہ سلیمان علیہ السلام تو کیا پاور دیتے اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک اور زاویہ قرآن کریم کا اور آخری بات ایک اور زاویہ کہ کس انداز سے غیر مسلموں کے سامنے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے اس پر ہم نے پوری ایک سیریز کی ہے زفاہ میں خلاصتاً ارز کرتا ہوں سائنس آج بتاتی ہے کہ اس کائنات کی افتدار تیرہ اشاریہ آٹھ سال پہلے ایک دھماکے سے ہوئی اور پھیلتی چلی گئے بگ بینک کیوری ایک نقطہ تھا جو پھٹا اور پھیلتا چلا گیا قرآن کریم میں سرکھارت و عالم نے چودہ سو سال پہلے بتایا میں آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کرتا ہوں کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں جدا کر دیا اگر یہ موجزاتی کتاب نہیں تو اس کو کیسے پتا تھا چودہ سو سال پہلے سائنس آج کہتی ہے کہ حیات یعنی پانی جہاں پانی ہے وہیں زندگی ہے پانی کے بغیر زندگی کا کونسپ نہیں ہے خداوند تعالیٰ نے چودہ سال پہلے کہا میں آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا اگر یہ موجزاتی کتاب نہیں ہے تو چودہ سال پہلے یہاں کیسے لکھا دا سائنس آج کہتی ہے کہ جتنی کچھ کائنات ہے یہ ایک دن لپیٹ دی جائے گی اس کتاب میں چودہ سو سال پہلے کہا گیا میں آپ خدمت میں ترجمہ آرز کرتا ہوں وہ دن جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراک لپیٹ دی جاتے ہیں اگر یہ موجزاتی کتاب نہیں ہے تو یہ کیسے معلوم ہوا سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ یہ کائنات ابھی بھی مسلسل پھیل رہی ہے ہر دمہ پھیل رہی ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہم نے آسمان کو اپنے زور سے بنایا اور ہم اسے غصت دے رہے ہیں سائنس آج کہہ رہی ہے کہ فرعون کی لاش جو ہے وہ پانی میں ڈوبنے سے مرید پانی کے ڈوبنے سے اس کی موت واقع ہوئی تھی یہ ایسے پتہ تلہ کہ اس کی لاش میں نمک کے ذرات باقی ہیں چودہ سو سال پہلے قرآن کریم میں بتایا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی تھی سائنس کو سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے مصر میں واقعے کنگز ویلی سے فرعون کی لاش ملی ہے میرے مصطفیٰ نے چودہ سال پہلے قرآن کریم میں بتایا فرعون کے بارے میں کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے تو اگر یہ ایک موجزہ نہیں ہے تو یہ سب کیسے رکھا ہے اس کتاب میں تو آئیے میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سب سے یہ کہہ سکوں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں کہ آئیے آج کی شب یہ عظم کریں کہ بس یہ قرآن کریم ہم سے یہ نہ کہہ رہا ہو کہ بس تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں یہ سب تو بہت ضروری ہے ظاہر ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اس کا عدب احترام جان قرمان اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس کے آگے بھی میں کچھ کوشش کروں دھو کے پلایا جاتا ہوں جب کول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے کانوں پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس شب کے ستے میں مجھے اور آپ کو فہمِ قرآن کی توفیق عطا فرمائے تاکہ روزِ محشر اس قرآن کے آگے شرمنا نمو انشاء اللہ